جیسے جیسے پولنگ کی تاریخ قریب آتی جا رہی ہے مختلف پارٹیوں کے امیدواران بھی اپنی چناوی مہم کو تیزی کے ساتھ آگے بڑھاتے جا رہے ہیں اسی زیل میں جامہ مسجد پارک مردباد میں 19 اپریل کو نماز جمعہ کے بعد گٹھ بندھن پرتیاشی ڈاکٹر اسٹی حسن کے سمرتھن میں ایک وشال جنصبہ آئیوجت کی گئی جس میں سماجوادی پارٹی کے قومی جنرل سیکریٹری سابق کیبنٹ وزیر رامپور لوگصبہ چھتر سے سپا پرتیاشی اور جوہر یونیورسٹی کے فاؤنڈر و چانسلر محمد آزم خان نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت فرمائی محمد آزم خان نے اس لوگصبہ چناو کو بے حد اہم بتاتے ہوئے اپنے خطاب میں متحد ہو کر گٹھ بندھن پرتیاشی ڈاکٹر اسٹی حسن کو بھاری بہومت سے کامیاب بنانے کی اپیل کی انہوں نے کہا خاص کرنا چاہتا ہوں کہ میں جتنی دیر آپ کے بیچ میں ہوں میری بات آپ خاموشی سے سن لیں میں آپ کے پاس کسی تقریر کے لیے نہیں حضرت ہوا ہوں اور ایسا میں پہلی بار آپ سے کہہ رہا ہوں میں یہ درد لے کر آپ کے پاس آیا ہوں کہ آپ کی بے حسی اور اگر توجہ میں کمیل ہوئی اور آپ کسی سازش کے نتیجے میں تقسیم ہوئے چاہے وہ غیروں کی سازش ہو یا آستی میں چھپے ہوئے ساپوں کی سازش ہو مردبات کے ساتھ یہ بڑا آجی بدمیہ ہے کہ یہاں غیروں سے کم اور اپنوں سے زیادہ زخم ملتے ہیں میں آپ کو میں آپ کو متوجہ کرنا ہوں اور آپ کو جانا چاہتا ہوں ان حالات سے جو ملک کے اور آپ کے یہاں کی ہو سکتے ہیں حجر آپ ذرا سی جی بہتر رائے میرے بالے میں رکھتے ہیں میرے کاموں کی آپ کو کوئی بھی اطلاع ہے تو میں اس سب کا واسطہ دے کر آپ سے یہ کہنے کے لیے حاضر ہوا ہوں کہ ایسے نازد کلین حالات میں جبکہ جبکہ آپ کا وجود بھی خطرے میں ہو اور اتنی بڑی ساجشن کا سامنا ہو زبان لندی کلم لندی اور انتقام کر جانے تجھے بھی دور سے نہ دیکھ رہے گا جس کا نام ابدو دروازہ تھا اور آپ کے پروڑوس کے ذلے میں آپ کی تحزید کی علامت تھی ہمارے ہندو مسلمان عیسی خیسائیوں کے ہزاروں سال سکو سال کے رشتوں کی آزادی کا نالہ انقلال زندہ بار اس کی علامت محض اس لیے گرا دیا گیا کہ لوگ یہ سمجھنے ہیں اردو زبان آپ کی ہے آپ کی زبان کائٹ دی جائے جوہر یورسٹی کی دیواریں گرہ دی جائیں پانی کی ٹنکی جس کی زمین یورسٹی نے دی تھی اور یہ معایدہ ہوا تھا حکومت سے کہ یورسٹی کے بچوں سے پانی کا پیسہ نہیں لیا جائے گا لوگ کہتے ہیں کہ میدانے کربلا میں امام حسین کے ساتھی انہیں وزو کیا تھا لہذا یہ روایت نوجود ہے کہ ممکن ہے میدانے کربلا میں پانی رہا ہو اتنا کہ وزو کیا گیا اور نماز پڑھی گئی لیکن جو لوگ اتنے بڑے ظالم ہو کہ ہزاروں بچوں جن میں پیتیس فیصد ہندو بچے بچیاں نہیں ہیں سفتر فیصد اصحاد زہن ہیں پانی کا کنیکشن کارٹ دیا گیا چار چار سال کے معصوم بچوں کے کان پر بکر انہیں کرسیوں سے اٹھا کر ان کے کانوں سے کان دیا گیا لیکن صبح دس بجے پابندی ختم ہوئی ہے اور اپنے آپ کے پاس آیا ہوں کسی بھی آیا ہوں کہ اپنے شاہد زیادتی منت کرو براجلیوں میں اپنے آپ کو تقسیم منت کرو اور کانگریس پارٹی تو آپ کے ووٹ کو بانٹ رہی ہے یہاں آپ اچھی طرح جانتے ہو کانگریس نہیں جیت رہی ہے اور جب نہیں جیت رہی ہے تو پھر چاندی پر برک لگا کر جو مت کھاؤ اگر جنگلی کھانا ہے تو خریدے کھاؤ یہ بات ہر غبدار سے کہہ جو یہ بات ہر غبدار سے کہہ جو ہر غبدار سے کہہ جو اسے گند کی کھانا ہے تو سیدھے کھائے چاندی کا برک لگا کر تمجھے مت بٹو ووٹ کے ٹوہاں مت بنو یہ ایک بڑا لکھا ڈاکٹر جو آپ کے بیچ کا ہے جسے دینہ آپ کے ساتھ ہے جسے رہنا آپ کے ساتھ ہے اور جسے مرنا آپ کے ساتھ ہے اس کا ساتھ مت چھوڑو اسے دھوکا مت دھوکا اور لوگ دل کے نیتاؤں سے درخواست کروں گا کہ اگر ہمارے برکر سے کہیں غلطی ہو جائے اگر آپ کی کہیں دلازاری ہو جائے تو آپ ان کی غلطیوں کو درگزر کر دینا آپ کے سامنے بھی ایک بڑا مقصد ہے ہمارے سامنے بھی ایک بڑا مقصد ہے جلسے کے آغاز میں مشہور شاعر کلیم پرتابگڑی نے اپنا چیدہ چیدہ کلام پیش کر کے سامعین سے دادو تحسین حاصل کی مجھے ہسی آتی ہے ان جملوں پہ ارے مرادہ ہواک کے میرے بزرگوں جب داکتر صاحب نے اپنی آج تک کی زندگی میں اپنے پروفیشن کی دیس تیس روپے سے زیادہ نہیں پڑھا پائی تو وہ آپ کے ہاؤس تیکس بک کیا بڑھائیں گے ہسی آتی ہے مجھے اس طرح کے جملوں پر دیر سارے آنچوں بہائے جائیں گے آپ کو برگرانے کی خوششیں کی جائیں گی گشش وارتی صاحب آپ آ جائیں گے تو یقیناً اس میں فلمیں اور کامیابی آ جائیں گی میں ایک شیر پڑھنا چاہتا ہوں آپ سب کو شریک کرتے ہوئے اور آنے والے خطرے سے آپ کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ مرادہ بات کے میرے اپنوں میرے بزرگوں میرے دوستوں میرے نوجوانوں آپ کو متحد ہو کر ایک ساتھ آپ کو گھٹ بندن کو ووٹ کرنا ہے درکتر ایسٹی آسن صاحب کو ووٹ کرنا ہے میں بس آخری چار ہیسرے پڑھ کے ایک عبیلی کے ساتھ ایک گزارش کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ مخالف آدھیاں گھر میں نہ تیرے پیرگی کرنے مخالف آدھیاں گھر میں نہ تیرے تیرگی کرنے چرابوں کو تیرے ہمراہ کر کے جا رہا ہوں میں چرابوں کو تیرے ہمراہ کر کے جا رہا ہوں میں بہوجن سماج پارٹی کے زلہ ادھیاکش گلاب سنگھ نے اس افسر پر کہا مگر سمبانی ساتھیوں آج کا جو اس دیش میں مہار چکرہ ہے وہ سمبانی دھار کو بچانے کی بات اگر ہم کریں تو سمبانی ساتھیوں جس طریقے سے ایک بارٹ جنتہ پارٹی نے مہار بنایا ہے یہ سمبانی دھار کو پوری طریقے سے ختم کرنے کو چنہتے ہیں جس سے کی ہماری اور آپ کی پیری آنے والے پیری اس اندوستان میں پور ودھائک حاجی یوسف انساری نے اس موقع پر اپنی تقریر میں کہا اور میں آپ سے قرآنٹی کے ساتھ کہا سکتا ہوں اور یقین کے ساتھ کہا سکتا ہوں کانڈریز کا ایک بارٹی یہ ثابت کر دے کہ کانڈریز بڑھائی سے بھید رہی ہے تو میں بھی پہلا بوٹ اپنا اس کو دوں گا کانڈریز کو دوں گا بتا دے کوئی حساب بتا دے کوئی کسی طریقے سے بتا دے صرف مورد آباد کے نوجوان بچے ہمارے جو گھئیے سننے کے باہر ہیں کیونکہ وہ بنا پیسے کے سنا رہے ہیں اور جناب جب بھی آتے ہیں وہ تین لاسے کم دیتے نہیں چاہے گھرد آباد ہو یا کہیں بھی ہو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں جو برطاق بچے تشریف لائے ہیں وہ تئیس تاریخ کو سانگا جبے چڑھا گئے وہ برطاق کر جائے گئے اور یہ سانگا پاڑا جینا پیسے کے مورد آباد میں وہ قدم میں رکھے گئے اور جب ہی لگے ان کو سننا ہوگا یا دیکھنا ہوگا پور منتری محمد عباس نے اس دلسے کو خطاب کرتے ہوئے کہا مرد آباد دیہات کے ودھائک اور سماجوادی پارٹی کے سابق ذلا صدر حاجی اکرام قریشی نے اس موقع پر کہا جوان ساتھیوں اس الیکشن کو اگر آپ نے الیکشن سمجھ کر لنا تو ہماری طاقت کمدور ہو جائے گی ہمیں چند کی شکل میں اس الیکشن کو لن رہا ہے ہمیں بودی کے سپنوں کو چکنا چھوڑ کرنا ہے بودی کی جو سوچ ہے مسلمان کو پچلنے کی تو میں بودی جی کو اس مجھ کے باتے ہم سے بتا رہا چاہتا ہو پانوش پن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ سما کیا ہونے گی جسے کافر پڑھا کرے اس جنسبھا کو پورویدھایک آپ کے مستقلی کی سوچ لکھنے والے ایسے محمد آزب خان صاحب جو میرے پوچھے جائے نمتہ حسان مرمون جب اتنی مشروعیات کے بعد یہاں پر تشریف لے کر آئے میری حقا ازائی کرتی عدمت ازائی کرنی اور آپ لوگوں کو جو باتوں کو دیکھا جا رہے ہیں مجھے امین ہے تیس تاریخ کو آزب خان صاحب کا یہ بہتر آپ کے قائموں میں گوننا چاہیے ان کے آنے کی لائے رکھنے دوتوں ازادیوں وہ تمام داخل سے جو تمہاری دشمن ہیں جنہاں کچھ نے پاہ ساتھ سے دلیل اخوان کیا ہے جنہاں جباری شریعت کے اندر ملاقلت کی ہے ان ساتھ لوگوں کو زمین میں دفن کرنے کا وقت آ کے آئے اسٹیج پر اس جلسے کے کنوینر سپا نیتا سیدار ازمیاں راج مہیلہ آیوکی پور سدسیہ راجیش کماری یادو سپا زلہ اپاد دیکش سنجیف چودری پارشت سلیم وارسی اقبال حسین حاجی انور علی عرف حاجی بھورے سماجوادی پارٹی کے پور مہانگرد دیکش حاجی قیسر علی قدوسی واشویب حسن خان پاشا ڈاکٹر اشٹی حسن کے صحابزادے ڈاکٹر سید دانیال حسن برادران اس جی حسن اس یو حسن سید منظور الحسن ڈاکٹر ایسن حسن یوبا سپا نیتا سید مسود الحسن وغیرہ بھی موجود رہے جلسے کی نظامت کے فرائد اتر پردیش اردو اکادمی کے سابق رکن سید محمد حاشم نے انجام دیئے اس دوران سپا نیتا حسن نختر لالو پرویز زبیر اسد محسن خان نبیرہ صدر الافاظل الہاز سید رئیس الدین نئیمی سید عبیس نئیمی نصیم پاشا سابق وزیر حضرت مولانا سید زفر مسود کی چوچوی سید اسد کمال ودود خان ساجد نبی خان حاجی صلاح الدین منصوری محمد اسلم پنچائتی سرتاج وارسی ڈاکٹر ناصر میراج انساری آصف انساری سرتاس سیفی آزاد علی اور بڑی تعداد میں بہوجن سماج پارٹی کے نیتہ وغیرہ بھی موجود رہے اس جلسے سے قبل سپا امیدوار ڈاکٹر ایشٹی حسن نے جامعہ مسجد چوراہے پر بھی نماز جمعہ کے بعد عوام سے رابطہ قائم کیا اس دوران ان کے ساتھ بڑی تعداد میں ان کے حامی و پارٹی کے کارکنان بھی موجود رہے کانگریسی امیدوار عمران پرتابگڑی نے بھی جمعہ کی نماز کے بعد چوراہہ جامعہ مسجد پہنچ کر جن سمپرک کیا موسیقی